عمران خان نے سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے عمران خان نے کہا توشہ خانہ کی گھڑی استعباد میں فروغ کی گئی ثبوت موجود ہیں جھوٹی سٹوری چلانے پر قانونی کارروائی کی جائے گی عمران خان نے ملاقات میں بول نیوز کی تعریف کرتے ہوئے کہا بول نے مارچ کی بہترین کوریج کی بول کھڑا رہا زمان ٹاؤن میں ہونے والی ملاقات میں موجود تھے بول نیوز لاہور کے بیورو چیف خاور ابباس ان سے بات کر لیتے ہیں خاور بتائیے اس ملاقات کے حوارے میں شیرمن طریقین صاحب عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ لاہور کے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے جس میں انہوں نے کہنا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے بول کی تعریف کرتے ہوئے کہا بول نے بہت بڑیا اور اچھی قبرت کی نانگ مانچ کی اور شہب شیخ صاحب کے حوالے سے انہوں نے فکرشی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ شہب شیخ بہادر آدمی ہے ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں اور ان کو پیغام ہے جب وہ ڈٹے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے ہمیں پیغام دیجے جا رہے ہیں مگر ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مذاکرات کی بات چھوڑے آپ الیکشن کی تاریخ دیں اس کے ساتھ اہم تائناتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں یہ جو کرنا چاہتا ہے کریں ہمیشہ سے نواز شریف اور شباہ شریف کی یہ کوشش ہوئی ہے کہ ایسے آرمی چیف کو تائنات کیا جائے جو ان کے مفادات کا تحبت دے مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا کوئی بھی آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ عوام کے مفاد اور اپنے ادارے کے خلاف نہیں جاتا وہ وہی کرتا ہے جو عوام کی آواز ہوتی ہے جس میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جاتھ ان کا کہنا تھا کہ جو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سٹوری چلائی گئی ہے یہ جھوٹی سٹوری چلائی گئی ہے اور اس کے خلاف لندن دوبائی اور پاکستان میں جو ہے وہ متلکہ چینل اور انکر کے خلاف وہ کیس بھی کریں گے اور اس پر جو ہے وہ جا کر لڑیں گے ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ان کی توشہ خانہ کی گواہی سامنے آئے گی یہ کیس پتم ہو جائے گا کیونکہ عمران خان کے مطابق یہ جو گھڑی ہے یہ اسلام آباد میں بیٹی گئی جس کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے اور اس کی تمام رقیدیں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ منگڑت کہانی تھی اور اس کے علاوہ انکر یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہاں پر رول آف لان نہیں ہوتا ہمیشہ ملک کی ترقی جو ہے رول آف لان میں ہوتی ہے یہاں کی کچھ لیٹ اشرافیاں سمجھتی ہے وہ قانون سے بالاتر ہیں میں نے ہمیشہ یہی بات کی تھی کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور میں اسی پر عمل پیرا رہوں گا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کسی طور بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا مقصد سے پیچھے ہٹنے کے لیے جو اٹھام وہ اٹھاتا ہے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اٹھام اٹھاتا ہے لوگ اسے یوٹن کہتے ہیں بنیادی طور پر وہ یوٹن نہیں ہوتا وہ اپنے مقصد کے حاصول کے لیے وقتی طور پر حکمت عملی بناتا ہے لہذا اپنے مقصد پر پہنچنا سب سے اہم بات ہوتی ہے اور میرا مقصد ہے اس پاکستان میں رول آف لاہ کو قائم کرنا ہر صورت یہاں پر رول آف لاہ کو قائم کیا جائے گا اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ رول آف لاہ کے ذریعے سے ہی آزاد قوم بندیات جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ملک کو ترقی دیتی ہیں اور وہی ملک کو آگے لے کر بڑھتے ہیں ہم پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں گے اس وقت رول آف لاہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا ایک کو نتیس نمبر پر پاکستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ان مسائب اور مشکلات کا سامنا ہے ریسک پرسنٹیج جو ہے وہ پاکستان کی پچھتر فیصد تک چھو کی گئی ہے جس کی وجہ سے پیرون ملک بسنے والے افراد اور پاکستان میں بسنے والے پر جو ہے انویسمنٹ کرنے سے غوریزہ دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ملک کو نفتان ہو رہا ہے جب اس سے پہلے بھی ان پارٹیز کو این آروں کے ذریعے سے واپس لیا گیا تو یہ چار گناہ ملک کے کرزے میں اضافہ کر کے گئے تھے اور ہمیں جب ملک ملا اس وقت ملک سفار کیا ہوا تھا مگر ہم نے پھر سے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کیا تو پھر یہ جو ہے وہ لوگ ملک کو لوٹنے والے یہاں پر پہنچ گئے اور پھر سے ملک کے حالات قراب ہیں اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں کوئی بھی مذاکرات کی بات جو ہے وہ اسی طور پر مکمل ہو سکے گی جب الیکشن کی تاریخ دیں گے ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے ابھی زخموں کی وجہ سے آپ سفر نہیں کر سکتے اور جو سامنے پنڈلی کے اوپر زخم ہے وہاں سے ہڈیک ریک ہے جس کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ میں رکا ہوا ہوں جو میری ران کے اندر زخم ہے ان زخموں کی تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے جیسی میری زخم بہتر ہوں گے میں پنڈی میں لانگ مارچ کو خود جو ہے وہ لیڈ کروں گا اس کے خود قیادت کروں گا اور جو عوام کا حق ہے انہیں پہشا کروں گا کسی طور بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیڑ بکریوں کی طرح پاکستان کی عوام کو لادا جا سکے دبایا جا سکے یہاں پر جو ہے وہ خوف پھیلائے جاتا ان کا کہنا تھا کہ مقدمہ کا اندراج نہ ہونا انتہائی کمزوری ہے کمزوری ہے قانون کی اور یہ میرے موقف کی تائید ہے یہ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے متعدد دروازے کرتے آئے مگر ہمارا مقدمہ ضج نہیں ہو رہا مگر ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھیں گے ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے جن ممالک کی آپ ترقی دیکھتے ہیں اور ممالک میں رول آف لا کی جو ریچو ہے وہ نوے فیصد سے اوپر ہے تب ہی وہ ملک ترقی کرتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یورپ میں امارکہ میں باہر کے ممالک میں جو ہے وہ کبزہ مافیا جو ہے وہ کبزے کر لیں ہم اس پاکستان کے تمام نقشے کو میپ کو دیجیٹلائز کرنا چاہ رہے تھے کہ جس میں نظر آئے کہ کہاں کہاں پر سرکاری اراضی ہے کہاں کہاں پر کس کی زمین ہے تاکہ کبزہ مافیا کی حوصلہ شک نہیں ہو مگر ہمیں اس عہد سے حکا دیا گیا ان کا یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ صرف اسلام آباد کے اندر ایک ہزار ارب روپے سے اوپر کی جو زمینیں ہیں ان پر کبزہ کیا گیا اور انہوں نے کہاں پر پاکستان کا اندازہ لگائیں تو کبزہ مافیا آپ کو مضحرک دکھائی دیتا ہے لاہور میں جب کبزہ مافیا نے اپنے پر پھیل آئے تو میں پولیس کو بار بار کہتا رہا کہ ان کے خلاف کاروائیاں کریں مگر ان کی ساتھ باز ہوتی تھی اور وہ ہر ایک جگہ پہ پیسوں کے ذریعے سے اپنے معاملات کو بہتر کر لیتے تھے ہم کسی طور بھی اس طرح کی چیزیں جن کے ذریعے سے قانون کی بالہ دفتی قائم نہ ہو کبھی برداشت نہیں کریں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ چھپیس سال پہلے جب میں سیاست میں آیا تھا تو میں یہی نظریہ لے کہ تمام افراد کے لیے جو قوانین اور قانون ہوں گے آئین ہوگا وہ برابر ہوگا اور آج بھی میں اپنے موقع پر قائم ہوں یہی میری منزل کا مقصد تھا اس مقصد کے حصول کے لیے مجھے کئی بار حکمت عملی اپناتے ہوئے امران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی ہے خواہر عباس نے اس ملاقات کا احوال بتایا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج ایک فیملی مارچ ہے حقیقی آزادی مارچ جو آیا جی جی روڈ پر رواد ہوا ہے بولنے کی حق اور سچ کی بار امران خان کی کنٹیلر کی طریق فاری کا واقعہ دیکھ پایا قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز بول کو بیل خم کیا آزادی مارچ کے لیے بول اچھی کبریج کیا یہ مارچ ہے تو زیادہ دس کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے